نہیں بانگلہ دیش میں سیلیگریشن ایسی ہو رہی ہے اس میں ورلڈ کپ جیت لیا خوب ملسٹر آئے گئے ہیں فنس پاگل ہو گئے ہیں اور میزی حسن نے آج ہیروئی کینکے لیا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں علی اسلام علیکم ویورز میں ہوئے احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے بڑے بڑے پلیئرز نے جس طرح سے بڑے بڑے کرکٹرز نے بنگلہ دیش کی جیت کو لے کر ریاکٹ کیا ہے تجزیہ دیا ہے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ ویڈیو اسی کے اوپر ہے بنگلہ دیش کی جیت کو لے کر پاکستان کے بڑے بڑے نامور جو جرنللسٹ ہیں کرکٹرز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اور سپیشل تجزیہ لے کر رہے ہیں ریزوان آپ کے لیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز منفرد کر رہی ہے بنگلہ دیش کو انڈیا سے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش نے دھول چٹا دی ہے بھارتی سوربہوں کو اچھا پہلے ویڈیو دیکھ لیتی ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے ریزوان کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں جی احسان میری طرف سے بھی بنگلہ دیشی پوری نیشن کو اور بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کو بہت بہت مبارک ہو اس وقت بنگلہ دیشی جو ٹیم ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے کیونکہ بنگلہ دیشی ٹیم نے جس طرح یہ میچ انڈین ٹیم کے ہاتھوں سے کھینچا ہے وہ ایک بہت ہی ایک منفرد ایکزامپل ہے بنگلہ دیشی ٹیم کی بلکل ازوان آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے خیال میں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں بعد میں ویورز بات کریں گے آپ کے ساتھ بہت انٹرسٹنگ ری ایکشن بھی ہونے جا رہا ہے لیکن پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے دنیا کے بڑے بڑے کرکٹرز بھی بنگلہ دیش کی تعریف کر رہے ہیں چاہے وسیم اکرم ہو شاہے بکتر ہو مصبا الحق ہو وقاری یونس ہو اور وکران گپتہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اکاس چوپڑا ہو اور دنیا کرکٹ کس طرح سے بنگلہ دیش کی تعریف کر رہے ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کریں گے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹری ٹو ون اینڈ کیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کرکٹ کی دنیا پہ علی انداؤن شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو دوستو کہ آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں ہم بات کریں گے جی آج آپ کے ساتھ کیا زبادست قسم کا مقابلہ ہوا اور ایسا لگ رہا تھا ایک ٹائم پر کہ انڈیا اس میچ کو لے جائے گا جس طرح انڈیا نے ان کی وکٹس لی ہے جس طرح انڈیا آخر تک اس میچ کو لے آیا لیکن ایڈ ڈا اینڈ جو ہے یہ میچ چلا گیا انڈیا کے ہاتھ سے اور بنگلہ دیش اس میچ کو جیت گیا آل کریڈٹ گوز ٹو کیل راہول جنہوں نے بلکل ہاتھوں میں سے ہاتھوں میں آیا وہ کیچ گلوف سے گرایا اور بنگلہ دیش کی طرف سے جتنی تعریف کی جائے مہدی کی وہ کم ہے جا کیا بیٹنگ کی ہے یار اس نے کیا بیٹنگ کی ہے اس نے مزہ آگیا سان اس کے جو یہ رہے ہیں مستحفظ رحمہان کیا زبردست انہوں نے سروائیول کیا ہے اور ایک انبلیویول میچ نکال کے لے گئے گئے نہیں بنگلہ دیش میں سیلیگریشن ایسی ہو رہی ہے جیسے ورلڈ کپ جیت لیا خوب منسٹر آئے گئے ہیں فینس پاگل ہو گئے ہیں اور میزی حسن نے آج ہیروئی کننگ کھیلیا ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں علی یہ اپسٹ نہیں ہے اگر آپ ہمیں ہمارا شو دیکھتے ہیں اور اگر آپ ہمیں فالو کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے ایک ہفتے سے لگاتا دیکھ رہے ہیں تو میں باہر باہر ایک ہی بات بول رہا تھا اور میں کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر یہ تی ٹی ونٹی فارمیٹ ہوتا میں بولتا انڈیا فیوریٹ ہے لیکن بھائی یہ ہے او ڈی آئے فارمیٹ اور او ڈی آئے میں بنگلہ دیش میں سرپرائز بھی نہیں ہوگا میں سرپرائز بھی نہیں ہوگا اگر دولار تیس کے ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش سمی فائnal کھیلے گا یہ وہی بنگلہ دیش ہے جس نے 2018 میں اسیا کپ کا فائنل کھیلا تھا پاکستان آگے نہیں جا سکا تھا یہ وہی بنگلہ دیش ہے جس نے 2015 میں ایڈیلیڈ میں انگلینڈ کو بائر کیا تھا یہ وہی بنگلہ دیش ہے جس نے 2019 میں نیوزی لینڈ کے گیس انبیلیویول وکٹری لی تھی یہ وہی بنگلہ دیش ہے جو ODI میں 2015 میں پاکستان کو بنگلہ واش کیا تھا ساؤت افریقہ کو رہایا تھا انڈیا کو رہایا تھا یہ وہی بنگلہ دیش ہے بھائی اس بنگلہ دیش کے اوپر آپ جو بھی مولو لیکن یہ ڈی آئی کی بیسٹ ٹیم ہے میری یہ ٹاپ فور فائف ٹیم میں بنگلہ دیش آتی ہے لیکن داؤں صاحب آج اس طرح میں اپنے گھر میں لی بنگلہ دیش اپنے گھر میں آپ کوئی بھی ٹیم لے جو اگر ڈی آئی فارمیٹ آپ کوئی بھی ٹیم لے جو یہ اس کو ہرا سکتی ہے لیکن ذرا کجی بتائیے یہ جو یہ بنگلہ دیش کے فیانس کے لیے کتنی ایک بڑی سلوری تھی بنگلہ دیش کے فیانس کے لیے جس طرح بنگلہ دیش کے فیانس بلکل رو گئے تھے اس پورے ورلڈ کپ کے اندر جو سب زیادہ روئے ہیں بنگلہ دیش کے فیانس روئے ہیں کبھی گراؤنڈ کیلے ہونے پر روئے ہیں کبھی امپائر پر فیصلوں پر روئے ہیں کہ ہمارے شاکیب کو کیوں آؤٹ دے دیا یہ وہ اب کئی جارگر ان کو سکھ کا سانس ملیا پاکستان اور انڈیا کے فیانس ہم نے پھر سوی فائنلز کھیل لیے فائنل بھی ہم نے کھیل لیا آپ نے سوی فائنل کھیل لیا ہم پھر سکھی تھے لیکن بنگلہ دیش کے فیانس بہت دکھی تھے تو اس وکٹری سے بڑا 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 ہے لیکن سانس سے دکھی ہیں لائسٹ ورلڈ کپ ان کا بہت خراب رہا ہے جو دبائی میں وڑکپ تھا وہ بلکل بیکار اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم آنا ہوتا مطلب اچھا آ رہا تھا کہ ایشیا میں ہے مطلب دبائی میں ہے تو وہ ایشیا ٹیم کو فیورٹ رہے گی بنگلہ دیش کی وہاں پہ بیکار پر فارمسز پھر آگے کہ آپ آئے کہنا میں اس کا یہ جو ایشیا کپتا ہے بنگلہ دیش آگے نہیں جا سکا سپر فور کے لیے وہ ایک ان کے لیے ایک پروبلم رہا پھر اب آگے آیا ورلڈ کپ وہاں پہ بنگلہ دیش کی بیکار پر فارمسز رہی ہے منسٹر منسٹر آئے ہوئے تھے بنگلہ دیش کے کراؤں دھوائیں مانگ رہے تھے بنگلی فینس بہت ایٹمورسٹر ہوتا ہے بنگلہ دیش میں اور مزیدار میچ اور انڈیا اور بنگلہ دیش کا جب میچ ہوتا ہے تو پیسے وصولی والا میچ ہوتا ہے وہ اب میچ چھوڑ دیجئے کہ وہ ونس ایڈیڈ میچ ہوگا وہ میچ آپ کو ہر حال میں نتیجہ فیس اور ایک ایسا میچ نظر آئے گا کہ وہ کہیں بھی جا رہا ہوگا وہ پیسے وصولی والا وہ جیتا آ رہا ہے احسان جو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ورلڈ کپ کے دوران بسیگلی جو بنگلہ دیشی فینس تھے وہ بڑے میوسی کا شکار تھے جو متنازہ فیصلہ کیا گیا امپائرز کی طرف سے اور پولی کو انڈیو گراؤنڈ کے اندر جو ایک فیور ملتی تھی مختلف امپائرز کی طرف سے تو اس کو تمام جو ہسٹری تھی وہ بسیگلی تمام سپیکٹیٹرز کے سامنے تھی جب یہ بہت جیتا ہے تو سارے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ کوئی مہنڈی رچا رہا ہے کوئی آتش بازی کر رہا ہے آپ نے بھی ناغنڈ ڈانس ہم نے ناغنڈ ڈانس کیا ہے کل سب نے اور تو ہم نے بھی اسی طرح کانٹریبیوٹ کیا ہے خوشی کے اندر جس طرح بنگلہ دیشی نیشن نکی دیا اسپیشلی یہ ایک بدلہ تھا جو انہوں نے لے لیا ہے ان کے ساتھ نائنصافی کی گئی تھی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ نے اس کو لے کر کر کے جس طرح سے وہ موٹو امپائر نے یہ بارش ہوگی تھی نا میچ میں لیکن شاکیب کا وہ غلط آؤٹ دے دیا تھا دیکھا وہ میچ آپ نے اور پھر اس کے بعد وہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ ورات کو لی فیک فیلڈنگ کرتا ہے وہ بھی پانچ رنڈ ملنے چاہیے تھے نہیں ملے لیکن خیر وہ سارے چیزیں ایک طرف اور یہ بنگلہ دیشی کسی پلیئر نے انکلوڈنگ شاکیب کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس طرح شاکیب کے وہ یعنی وہ میچ جیتے ہیں میریٹ پہ میریٹ جیت کے انہوں نے وہ والی جو حرکت کولی نے کی تھی اس کا بدلہ لیا یہ ہوتا ہے ایک پروفیشنل اپروچ جی ہاں نزوان اب بلکل ٹھیک کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اسی طرف دیکھیں نا دنیا بھی تو تعریف کر رہی ہے نا یہ دیکھیں بھائی صاحب کس طرح تعریف کر رہے ہیں بڑی اچھی انہوں نے انیلسز دیا اور بتا رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے صرف اس کو نہیں ہرایا اس سے پہلے نیوزی لینڈ کو ہرایا ہے دنیا کی بہترین ٹیموں کو ہرایا ہے یا فیکٹس این فگر سے وہ بات کی ہے بھائی آپ کی طریفیں دنیا کرتی ہے چاہے وہ وسیم اکرم ہو یا شوہ بکتر ہو اکاش چوپڑا ہو وکراند گپتہ ہو یا کوئی اور بھی ہو تعریف کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں جس طرح اتنی اچھی پرو فارم دکھاتے ہیں اصل میں ان کے ریزرٹس جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں اور بنگلہ دیشی ٹیم ڈیلیور کر رہی ہے ہوم سیریز کے اندر پہلے احسان ایک سال پہلے آسٹریلیا کو انہوں نے شکستی پھر نیوزی لینڈ کو شکستی اب انڈیا کی جو ٹیم کو پہلا میچ انہوں نے ون کیا بظاہر تو یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیشی ٹیم یہ میچ ایک جیتنے کے بعد سیریز بھی بلاخر جیتنے میں کامیہ ہو سکتی ہے بلکل کیوں نہیں ہو سکتی تو بیورز ہمیں دیں اجازت اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اور رضوان کو اجازت دیں اللہ حافظ